اتر پردیش میں مہنپوری سنسدی اکشیتر سمیت پانچ راجیوں کی چھے ویدان سبھا سیٹوں پر آج اپ چناب ہو رہا ہے اس میں اتر پردیش کی رامپور صدر اور خطولی اوڑیسا میں پدھمپور راجستان میں سردار شہر بیہار میں کڑنی اور ستیزگھر میں بھانو پرتاب ویدان سبھا سیٹوں پر آج بوٹنگ ہو رہی ہے اتر پردیش کی مہنپوری سنسدی اکھیلیش یادف کی پتنی ڈمپل یادف میدان میں ہے مہنپوری میں ووٹنگ کے بیچ پور مکھے منتری اور سماجوادی پارٹی پرموک اکھیلیش یادف نے پرشاسن پر گمہیر آروپ لگا دیئے انہوں نے کہا کہ چناب کو مونیٹر آئیو کرتا ہے لیکن اس چناب کو سرکار مونیٹر کر رہی ہے ساتھی انہوں نے پولیس اور جلہ پرشاسن پر بھی گھڑھڑی کرنے کے آروپ لگائے انہوں نے مانگ کی کہ جو بھی ادھکاری ووٹر کو ووٹ ڈالنے سے روک رہے ہیں ایسے لوگوں پر چناب آئیو کاروائی کریں بتا دیں کہ یہاں پر اکھیلیش یادف کی پتنی ڈمپل یادف کا مقابلہ بھارتی جنردہ پارٹی کے رکھراج شاہ کے سے ہے سمجھ سے مورتہ آلو گپتہ مرسط موجود ہیں آلوگ جی صبح سے آپ نے کئی نیتاؤں سے باتچیت کی ہے خاص کر سپا کے نیتاؤں سے تمام یہ دعویٰ ضرور کر رہے ہیں کہ ڈمپل یادف چناب جیت رہی ہیں لیکن کہیں نہ کہیں شک شبہ ظاہر کر رہے ہیں چناب پرنالی پر پولیس کی کارے پرنالی پر انیشی طور پر دیکھیں میں آپ کو تازہ آپ دینا چاہوں گا تین بجے تک کا ہی ابھی اپ ڈیٹ ہے چوالیس فیزدی مینپلی لوگ سوا سے پولنگ ہوئی ہے لیکن میں مینپلی جنپل کی جس پولنگ بوت پر ہوں یہ کرہل بیدھان سوا کا چھتر ہے بوت پر اب اس وقت اکہ دکہ ہی مدتا آ رہے ہیں کافی سنکھیاں میں پولیس میں یہاں پر ہے بی ایس اف کے بھی جوان یہاں پر تینات کیے گئے ہیں اگر اس پوٹ کی میں بات کرتا ہوں کہ ایل بیدھان سوا کی لگوک ستکابن پیزدی مردان یہاں پر سامکو چار بجے تک ہوا تھا یہ وہ چھت ہے جہاں سے سماجونی پارٹی کے جو پلوک ہے اکھلیس آدو اڈکا نیرواچن چھت ہے انہوں نے تمام سارے آروپ لگائے ہیں اور اپنا دعویٰ بھی کیا ہے کہ سماجونی پارٹی اپنا ایتحاس دھوہرانے جا رہی ہے لب ریز تھے اکھلیس آدو نے تمام سارے آروپ لگانے کے بعد بھی یہ باتیں کہیں سوپال سنگھ نے بھی یہ کہا کہ ہم ایک بات بھی صحیح سویت جیت لیں گے لیکن بیجے پی کی طرف سے اگر بات کریں تو چاہے ان کے امید بات یا تائی اور منتری جو دورے پر رہے ہیں یہاں پر جیمیر سنگھ ہے پریٹر منتری ان کا بھی نیرواچن چھتر مینپوری صدر ہے بیجے پی کی نیتہ لگاتا ہے اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس بات اتحاس بدل جائے گا اتحاس بدلنے کی تیاری میں ہے اور جنتہ یہاں پر نکل چکی ہے حالانکہ اسی جنتہ کی بات سمجھواری پارٹی کے نیتہ بھی کرتے ہیں کہ جنتہ کے ساتھ ہی ان کا چھنا ہو رہا ہے لیکن بات پاک لوگوں کا کہنا ہے کہ جنتہ ان کے ساتھ ہے کس کے ساتھ ہوگی یہ آٹھ تاریخ کو جب پاؤنٹنگ ہوگی تب سامنے نکل کر آئے گا ہمارے سیوگی آنیل سلمہ بھی آئے ہوئے مدان کا پنسپ دیکھا جائے سامکو چھے مجھے تک ساٹھ پنسٹ کے آسپاس ہی رہ پائے گا کیا سمجھا جائے اس سے جس طریقے سے نیتہ جی کی براست رہی ہے لمبے سمیسے کئی دسکوں سنکا ایک سامراج رہا ہے ایسے میں اس کے لئے کوئی دہا پانا بھادپا کے لئے مشکل ہے لیکن جس طریقے سے اکھلے شادہ دور ٹو دور جا کر کیمپیننگ کر رہے ہیں بورڈ مانگ رہے ہیں جنتہ کے بیٹ پہنچ رہے ہیں تو یہ کہیں نہ کہیں بدلاب جو آیا ہے وہ بھادپا کی دین ہے اور جس طریقے مقابلہ کی بات کریں حالانکہ بھادپا نے کئی کلے دھائے ہیں سپا کے اور اس کلے کو دھانا بھی مشکل نہیں رہے گا کیونکہ بوٹو پرسنٹر بتا رہی ہے جیسے کہ ساماری پارٹی کے لئے ایک نیا اتھیاس بنے گا بھارتی جنتہ پارٹی کے لئے اتھیاس بنے گا لیکن بلکل بوٹو پرسنٹر بھی بتا رہی ہے کہ اکتیاس بنے جا رہا ہے کیونکہ بوٹو پرسنٹر کا جا رہا ہوتی تو ساماری پارٹی کے پکش میں کہیں نہ کہیں یہ بدلاب آتا ہے لیکن آج جس طریقے بوٹو پرسنٹر کا نیچے گراب آیا ہے اس سے کہیں نہ کہیں کچھ جنوں پہلے اکھلے نے کہا تھا نیتا جی کے نیدھن کے بعد میں کی جنتہ ان کے ساتھ میں کچھ جنوں پہلے تک چلے بہت شکریہ بہت شکریہ آلوگ جی آپ کا بھی اور آنیل آپ کا بھی بہت شکریہ فلحالیس بیٹن میں اتنا ہی دیچے اجازت برے کے بعد کبھو کا سنچرہ جاری رہے گا آپ چلتے ہیں سہارا نیوز نیٹ ورک کے ساتھ فلحالیس بیٹن میں اتنا ہی دیچے